اتماس قدار جناب صاحب زادہ پیر دیان قاظم صاحب آپ نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوم کو تھنڈا فرماتے ہیں آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر باواز بلند عمر تھوڑی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں چہرہ بتا رہا ہے کہ آل عاشق رسول ہیں چہرہ بتا رہا ہے آپ غور سے آپ ان کا خطاب بھی سنیں اور ان کا استقبال ایسا کریں کہ ان کی طبیعت مچل جائے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر باواز بلند کہیں گے زندہ بات چھوٹا پیر دیان قاظم اور انچہ بولیں چھوٹا پیر دیان قاظم چھوٹا پیر دیان قاظم نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج والیوم الموقود وشاہد ومشعود اطل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود از هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ الازیز الحمید اللذی له ملق السماوات والارض واللہ على قل شیئ شہید ان اللذین فطنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم اذاب جحنم ولهم اذاب الحریق ان اللذین عامنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانحار ذلك الفوز القبیر ان بطش ربك لشدید انهو هو يبدئ ويعید ووالغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد حل اتاک حديث الجنود فرعون وسمود فرعون وسمود بل اللذین قفروا في تقزیب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ صدق الله العزیم اللہ رحیم کریم اکرم اللہ رحیم کریم اکرم اللہ کل جہان بڑان والا کون دم مارے اس دے کم اندر ہر ہر کم وچ حکمت بنان والا لال حسین تمام مخلوق وچوں رکھے آ رتبہ آلہ انسان والا اور قرآن کی تعریف میں انسان نے خاک کی تعریف نبی دی وچ آسمان ہندی سابتی صدق یقین کر لے شان نبی دی وچ آسمان ہندی اور قرآن کی تعریف میں انسان خاک کی تعریف نبی دی وچ آسمان ہندی اس نو لوڑ نہ ہور دلیل کوئی جس نے پڑی ہوئی کتاب قرآن ہندی جس نے پڑی ہوئی کتاب قرآن ہندی لال حسین رسول دا ذکر کریا تازگی وچ ایمان ہندی تازگی وچ ایمان ہندی میرے بھائیوں اور بزرگوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور بے شمار درود و سلام اس ہستی محتشم پر جو ہمارے درود و سلام پڑھنے کے محتاج نہیں میرے بزرگوں اللہ اور اللہ کے فرشتے میرے آقا کریم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پر پڑھوں درود تجھ پر پڑھوں اور خود سمر جاؤں یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ آج ہم احمد پرسیال عردہ شریف آباد کی محفیل میں بیٹھے ہوں ہیں بلکہ بلکہ روحانیت کا ایک ایسا سما ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گمبد خزرہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے حضور اپنی محفیل میں ہے جلوہ گر سمجھ لو یہ محفیل مدینے میں ہے میرے بزرگو محفیل محفیل اس چیز کا نام نہیں ہے محفیل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ باہر ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو بلکہ محفیل اس وقت محفیل بنتا ہے کامران بھائی محفیل اس وقت محفیل بنتی ہے جب دل میں محفیل لگی ہو جب اندر محفیل لگی ہو جب تک اندر محفیل نہ لگے جس کی تار گم بد خزرہ سے نہ جھوڑے اس وقت تک محفیل میں بیٹھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا بہت ہی خوبصورت محفیل کا احتمام ہے انتہائی علی شان احتمام ہے اس عظیم الشان محفیل کے احتمام پر میں محطرم جناب منظم عباس کے لئے اور سب کے لئے دلوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے مال جان عزت و عابرو روزی رزق عمل گھر کاروبار دستر خوان اولاد زندگی اور عمر میں برکتیں رحمتیں عروج و بلندیاں عطا فرمائے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گھنیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کی عظمت و شان آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ پاک محبت سے سننے اور محبت سے بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے بلو آمین میرے بزرگوں میرے آقا کریم ساری کائنات سے اعلی ہیں میرے آقا کریم ساری کائنات سے ساری کائنات سے ساری کائنات سے اعلی ہیں میرے بزرگوں جس طرح چاند ستاروں سے آلا سورج روشنیوں سے آلا گلاب کا پھول سارے پھولوں سے آلا جس طرح جمعہ سارے دنوں سے آلا جس طرح لیلت القدر ساری راتوں سے آلا جس طرح ماہِ رمضان سارے محینوں سے آلا جس طرح بادشاہ وزیروں سے آلا مؤثر محدد سے آلا عالم عابد سے آلا معلم مبلغ سے آلا اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے آلا تاجدارِ ختمِ نبوبت جو چاہتا مر کے جاؤں کفن محلہ نہ ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے اس طور حتم دور میں بولے تاجدارِ ختمِ نبوبت تاجدارِ ختمِ نبوبت تاجدارِ ختمِ نبوبت کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تُو قدم اُٹھا تُو قدم اُٹھا میں سنت بنا دوں گا تُو گفتگو کرے گا میں عمل بنا دوں گا تُو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تُو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اممہ بنا دوں گا تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا آلے رسول بنا دوں گا تُو ہاں کرے گا ہلال کر دوں گا تُو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تُو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تُو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلند دے دوں گا میرے محبوب تُو اپنی کالی کالی ذلفے چہرے پر ڈال میں راست بنا دوں گا ذلفے چہرے سے اُٹھا میں دن بنا دوں گا تُو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا ساری دنیا ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے خدا اپنے حدیب کو عش پر بلا بلا کر خود ملاقات کر رہا ہے مرے بزرگوں سمجھ آرہی ہے یار بول لو تسیل یار بول لو توجہ فرمائے میرے بزرگوں اللہ غفور و رحیم ہے محمد رعوف و رحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج مونیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذل جلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے وہ دیتا رہے گا اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا ہے سنا ذرا وہ یہ ہے یہ وہ ہے ہاں ہاں وہ راج والا ہے محمد بے راج والا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جوہ دی ڈید ڈید p'.